خدا رہا یہ غلطی نہ کریں خدا رہا یہ غلطی نہ کریں ایسی چیزیں مت کریں دیکھیں جی کچھ بیلڈنگ مٹیریل والے اور کچھ ہمارے یوٹیوبر ایسی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے وہ بنیادوں میں سیمٹ ڈالنے کا ہو وہ لیٹر میں سیمٹ ڈالنے کا ہو یا وہ پلستر کرنے کا ہو جی ہاں سستہ سیمٹ دلانے کے چکروں کے اندر آپ لوگ نقصان کر رہے ہیں جی کھارے ایک بار بنتا ہے میرے نام امتیاز ہے اور اگر آپ ہمارے چینل بننا ہے آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا کے نوٹیفکیشن آل کر رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے یوٹیوبرز ہیں جو کنسٹرکشن سے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا سب ہمارے بھائیں ہمارے لیے محترم ہیں سستہ سیمٹ خریدنے کے چکر میں وہ آپ کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ انتہائی نام اناسے بے دیکھیں جی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جب سیمٹ سستہ ہوتا ہے یا باقی چیزیں ہیں اس کمپنی کا اس کمپنی کا بہت ساری کمپنیوں کے آجل برینڈنگ بھی کر رہے ہیں دیکھیں وہ سپانسرشپ کی چکروں میں پتہ نہیں کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں بلڈنگ مٹیریل کے نام پہ انہوں نے بڑے بڑے اپنا چینل تو کھڑے کر لیے ہیں لیکن وہ نقصان کیا کرا رہے ہیں سستہ سیمٹ خریدنے کے چکر میں آپ کو مشورے دیا جا رہے ہیں کہ آپ سیمٹ کو خرید کے رکھ لیں دو مہینے تین میں چار مہینے ایسا کبھی بھی مت کریں یقین کریں جس طرح ہماری سریکی میں ایک زبان ہے کہ بڑے بڑے دکل بن جاتے ہیں یعنی بڑے بڑے اس کے دھیر بن جاتا ہے یعنی پوری بھوری بھی اس کی پریس ہو جاتی ہے تو اور مستری اور ٹھیکے دار بھی کچھ لو کہتے ہیں کہ آپ سے مت لینے یہ کر لیں مہنگا ہو رہا ہے یعنی جب آپ گھر بنا رہے ہیں تو ان چکروں میں دس بیس روپے کے چکروں میں کیوں پڑ رہے ہیں اور میری ان یوٹیوبر دوستوں سے بھی گزارش ہے خودارہ مہربانی کریں کیوں ایک بندے کے زندگی کا آشیانہ ہوتا ہے ایک گھر اور سیمٹ پانچ مہینے پہلے خریدنا چھ مہینے پہلے خریدنے کے مشورے چار مہینے پہلے خریدنے کے مشورے ایسے مت کریں سیمٹ جب بھی لیں کوشش کریں تین چار دن تین چار دن کا لے کے رکھ لیں یہ نہیں ہو کہ دو تین مہینوں کے لیے کبھی مت لیں اور سستہ سیمٹ خریدنے کے چکروں میں مت پڑیں جب آپ گھر پہ اتنے لاکھوں روپے لگانے تو دس بیس روپے کی کجوسی نہ کریں